بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سویرے میں ان ماں سے ان بیٹیوں سے ان بہنوں سے ان عورتوں سے بات کرنے لگا ہوں جن کے چھوٹے بچے ہیں تو دیکھیں یہ میری بات آپ غور سے سنیں آپ کو بہت فیدہ ہوگا اگر آپ کے گھر میں دو سال تین سال چار سال ایک سال کا بچہ جو چل سکتا ہے پھر سکتا ہے یا ایسے تھوڑا بہت آگے چلنے کی ٹرائی کرتا ہے تو وہ ماں خاص طور پر ایک دماغ میں بات بٹھا لیں کہ تھوڑی سی پریشانی تھوڑی سی جو ہے اگر ابھی آپ احتیاط کر لیں گی تو آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ہوگی خاص طور پر گھر میں جو بجلی کی وایت سے نا وہ نیچے بچھی ہوئی نہ ہوں جب آپ کوئی پنکھا وغیرہ لگاتے ہیں ہمیشہ عمومن ایسے کرتے ہیں لیڈ لگا لیتے ہیں بچے کے اٹھنے میں بچے کے چلنے میں یا جانے میں ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں لگتا تو ان کی احتیاط کے لیے آپ کوئی بات لازمی اپنے بات مائن میں بٹھانی ہوگی اور احتیاط کرنی ہوگی کہ بالکل قطن بھی آپ کسی صورت بھی نیچے لیڈ وغیرہ لگا کر نہ رکھیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے بچہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو شارٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے دوسری بات اگر کوئی زہریلی چیز وہاں پر پڑی ہے آپ کے گھر میں ہوتی ہے کسی بوٹل میں یا آپ کو سپری وغیرہ رکھتے ہیں تو کبھی بھی کبھی بھی اگر آپ کے گھر میں چھوٹے نہ سمجھ بچے ہیں تو اپنے گھر میں سپری وغیرہ کی بوٹل اس جگہ نہ رکھیں جہاں بچوں کا ہاتھ چلا جائے تو بچے کچھ بھی سمجھ کر اس سے جو انا وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے بچوں کے جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ سرنڈر وغیرہ یوز کر رہے ہوتی ہیں کوئی چیز پکا رہے ہوتی ہیں آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو وہ چل کر ماں کے پاس آتا ہے تو وہ اس گرم دیکچی وغیرہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا اس کے اندر ہاتھ ڈالیتا ہے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہوتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ ماں وہ بہنیں وہ بیٹیاں خاص طور پر خیال لکھا کریں اپنے بچوں کی صیحت کا اپنے بچوں کی افضان صیحت کا بہت خیال لکھا کریں انہیں تہذیب سکھیں انہیں تمیز سکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو دکان سے خرید کا چیزیں کھلاتی ہیں ان سے بلکل منع کر دیں روتا ہے رونے دیں چیختا ہے چلاتا ہے رونے دیں نہیں نہیں ماننی نہیں ان کی بات بلکل نہیں ماننی انہیں گندی چیز نہ لے کر دیں کھانے والی چیزیں ایسی نہ لے کر دیں مثلاً ٹافیاں لے کر دے دیتی ہیں پاپڑ لے کر دیتی ہیں نمکو لے کر دیتی ہیں میں آج کے بعد بلکل اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ نے یہ بلا کم ہرگز نہیں کرنا اگر آپ ایسا کم کریں گے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ دشت نہیں پا لیں گے بلکہ نہ کہ آپ ان کو خوش کریں گے آپ نے ان کو کچھ لے کر کھلانا بھی ہے تو صرف اور زیادہ سے ادھا بسکٹ کھلا سکتے ہیں بسکٹ بھی بہت کم مقدار میں کھلائیں تو کبھی کبار اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کبھی کوئی کھلانا چاہتے ہیں کبھی کبار کوئی مہینے میں کے اندر تھوڑی بہت نمکین چیز نمکو وغیرہ یا زیادہ تر جو آپ نے موسٹی یوز کریں وہ فروٹس کے استعمال کرنا ہے تو اس دودھ کے استعمال کرنا ہے بچوں کے لیے تو یہ میری بات دماغ میں بیٹھائیں اور اپنے لیے بھی پریشانیوں سے بچیں اور اپنے بچوں کی بھی صحت کا خیال لکھیں وسلم آپ کا بہی محمد السلام